کیا بڑھاپے کی فیس تصویر دے کر آپ سے مجھا کر رہا ہے فیس ایپ چلیے شروع کرتے ہیں شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے فیس ایپ کو لے کر اٹھ رہے کئی طرح کے سوالوں کے بیچ اب یہ بھی خبریں ہیں کہ فیس ایپ آپ کے بڑھاپے کی جونو مانت تصویر دکھتا ہے وہ فیک ہے جانے سچ کیا ہے اور فیس ایپ کے جھوٹے ہونے کا ترک کیا ہے اچانک ان دنوں شوشل میڈیا پر بھوڑے چہروں کی تصویروں کی باڑھا گئی ہے کروڑوں لوگ ایک ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بڑھاپے یعنی اپنے انمانت بھوشے کی ایک تصویر شیئر کر رہے ہیں فیس ایپ کے جریے یہ ممکن ہو رہا ہے لیکن اس ایپ کے استعمال کو لے کر آپ کو سترک رہنے کی جورت ہے یہ خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ فیس ایپ کے جریے آپ کے پرشنل ڈیٹا کے ساتھ کھلوارڈ سمبھ ہو سکتا ہے اب آپ جاننا چاہیے کہ آپ کے بڑھاپے کی جس تصویر دیکھ کر آپ رومانچت ہو رہے ہیں وہ کتنا سٹیک انمان ہے آپ کے مند میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ کیا سچ میں آپ کو سالوں بعد ایسے ہی دکھیں گے جیسے تصویر آئے رہی ہیں اگر ہاں تو جانے کی سچیا ہے فیس ایپ کے استعمال کو لے کر سترک رہنے کی ہدایتیں جاری کی جا رہی ہیں امریکہ کے ایک راج نیتان نے تو اس ایپ کے جاری ہے کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا میں سینڈ لگائے جانے کو لے کر ایپ بی آئی جانس تک کی مانگ کر ڈالی ہے لیکن اب آپ کو یہ جان کر ایک اور نراشہ ہاتھ لگ سکتی ہے کیونکہ فیس ایپ آپ کے بڑھاپے کی جو تصویر آپ کو دے رہا ہے وہ فرجی یا جالی یا منگنت ہے سی انمان نہیں اور یہ دعویٰ نردار نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سب وہ سامنے آ چکے ہیں یہ کیول مجاک ہے سیریس نہ ہوں فیس ایپ کتنی صحیح تصویر دکھا رہا ہے فیس ایپ آپ کے بڑھاپے کو لے کر انمان کتنا صحیح ہے یا کس ادھار پر ہے یہ جاننے کے لیے ایک پریوک کیا گیا ہے ایک وششگیہ نے اپنی تصویر اس ایپ پر پوشٹ کی اور جو انمانت تصویر اسے ملی اس میں وہاں بلکل اپنی ماں جیسی دکھ رہی تھی تو یہ سوال اٹھا کی کیا فیس ایپ کسی قسم کی انمانشی کی ادھارت تقنیق سے انمان دیتا ہے لیکن سچ میں ایسا کوئی ادھار نہیں تھا آپ کے ایک تصویر سے آپ کی انمانشی کی کا کوئی ادھار نہیں جھٹایا جا سکتا ہیلتھ، کام، پورٹل، پرتوچہ روگ وششگیہ اور سکن رولز کتاب کے لیکھا ڈیبرا جیلیمین کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے جانا جا سکے کہ کوئی کیسے بڑا ہوگا کوئی ایپ یا انمان نہیں لگا سکتا کہ عمر کے ساتھ آپ کی توجہ پر کتنی اور کہاں کہاں جھریائیں گی یہ صرف موج مستی کے لئے بنایا گیا شکوفہ ہے اس لے کر گمبیر ہونے کی جورت نہیں ہے دوسری پریوگ میں غلط ثابت ہوئے انمان فیس ایپ پر دی جا رہا ہے تصویروں کو لے کر ایک اور پریوک کرنے کا دعوی بی بی سی نے کیا بی بی سی نے کچھ چہروں کی جوانی کی تصویریں اس ایپ پر اپلوڈ کر ان کے پرنام دیکھے تو پایا کہ فیس ایپ جو تصویریں دے رہا ہے وہ ان ویکتیتوں کے اصل بڑاپے کے چہروں سے میل نہیں کھاتی ان تصویروں میں بھی یہی دیکھا گیا کہ ایپ دی گئی تصویروں میں صرف جوریاں یا بلیک سپورٹ جوڑ کر آپ کے آپس کر دیتا ہے یا کوئی سٹی کا نمان نہیں بلکہ محج بہلاوہ ہے کن خطروں کو لے کر آ چکی چہتاونی فیس ایپ کو لے کر کئی طرح کی سترکتہ برتن کی چہتاونیاں دی جا چکی ہیں آپ کے پرسنل ڈیٹا میں یہ ایپ سیند لگاتا ہے کیونکہ اسے استعمال کرنے کے وقت یہ آپ کے موبائل فون کی گیلری کا ایکسس مانگتا ہے دوسری اور یہ ایپ آپ سے ٹرم اینڈ کنڈیشن پر سہمک ہونے کی کہتا ہے اور آپ بغیر پڑے آکے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس میں نیوم و شرطوں میں ایک یہاں اہم بندو ہے کہ اگر آپ سے ایک بار اپنی تصویر ایپ پر اپلوڈ کی تو آپ کی اس تصویر کے کسی بھی طرح کے استعمال کے لیے ایپ سنتنتر ہوگا وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ایپ کے پیچھے ریشن ہیکنگ مافیا ہے اور کسی پانڈ انڈیشن سے اس کے تار جڑے ہونے کی افوائیں بھی ہیں حالانکہ ایسا ایسی کسی بات کو لے کر اب تک کوئی پشت خبر نہیں آئی ہے وہیں امریکہ کے راج نیتا نے ایپ بی آئی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے یہ سندے جاہر کیا کہ ڈیٹا کو لے کر اس ایپ کا مقصد سندے حاصل ہے چلیے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارا ہینہ بینکر چینل سبسکرائب کریں دنیواد موسیقی